نیو ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم والا ہے تمام دریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں خوفناک کہانیوں کے مرزت ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ یعیت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے بہت دلچسپ خوفناک کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی آفتاب شیئر کر رہے ہیں آفتاب کہتے ہیں میرا تعلق سکھر سے ہے آج آپ کے ساتھ اپنے زنگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ جوانی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے میں بالکل جوپ لیس تھا میں پہلے ایک جگہ پر کام کرتا تھا مویر سے صحیح سے وہ ڈیوٹی ہوتی نہیں تھی تو میں اندھر میں جوپ لیس تھا اندھر میں میں نے بہت سے لوگوں سے جوپ کے بارے میں بات کی ہوئی تھی میں کچھ ڈیکوریشن ڈیزائننگ جیسے ایونٹس ارگنائزر ہوتے ہیں یہ سب کچھ بھی جانتا تھا اس سلسلے میں میرے ایک دوست نے میرا نمبر کسی کو دیا میری ان سے کبھی بھی اسلام دعا نہیں ہوئی تھی وہ ایک فیملی تھے تو ان کا وہاں پر کوئی آبائی گھر تھا سکھر میں ان لوگوں نے وہاں پر اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی آبائی گھر ان کا بند تھا لیکن صاف سے اتنا تھا وہ لوگ وہاں پر ان کے نوکر چاکر چکر وغیرہ لگاتے تھے اور دیکھ پھال بھی کرتے تھے انہوں نے مجھے اس کا سارا ایڈریس بتا دیا وہاں کے ان کے جو ملازم تھے ان کا نام بتا دیا اور یہ کہا کہ آپ نے وہاں پر سارے آرنجمنٹس کروانے ہیں آپ نے وہاں پر ان کا مہندی کا ایونٹ ارگنائز کرنا ہے وہ گھر خالی ہوتا ہے لیکن وہاں پر ضروریات کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی بجٹ وغیرہ انہوں نے مجھے دے دیا کہ اتنا ہمارا بجٹ ہے اس میں آپ نے ہمارے وہ سارے ایونٹس جو ہیں وہ کور کرنے ہیں اور ہم نے سارے ایونٹس اسی گھر میں کرنے ہیں میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مجھے انہوں نے لوکیشن دے دی میری بات چیت ہو گئی میں نے رہا کا شکر ادا کیا کہ چلو میرا کام جو شروع ہوا میں اس ایڈریس پر چلا گیا وہاں پر پاس ان کے مجھوں ملازم سے ان کا گھر پاس ہی ہوتا تھا ان سے ملا وہ مجھے گھر پر لے گئے گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا ان لوگوں نے مجھے گھر کھول کر دکھایا وہاں پر سامان بھی تھا رہنے کے لئے تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہاں پر رہ بھی سکتے ہیں کھانے پینے کا بھی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو ہم لوگوں کا گھر پاس ہی ہے ہم آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا کر دیں گے اب میں نے وہاں پر پورے گھر کو وزٹ کیا وہاں پر مجھے ان کا جو لانچ تھا کافی زیادہ بڑا ان کا لانچ تھا میں نے سوچا کہ یہاں پر بھی کچھ فنکشن کے ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں بارشوں کا موسم تھا بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھی اور اس دن بھی موسم خراب تھا تو میں نے وہ سارا جو ان کا سیٹ اپ تھا وہاں کے لانچ میں کرنا تھا ایک دن میں وہاں پر رہا آج پہلی رات تھی وہاں پر میری وہاں پر رہ کر میں نے سارا ایڈیا کیا کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ملازم کافی دیر تک میرے ساتھ رکا اس کے گھر سے ہی کھانا آیا پھر وہ چلا گیا میں اس گھر میں اکیلا تھا آدھی رات کا ٹائم ہوا تو کمرے میں میں سویا ہوا تھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اب سامنے سارا وہ جیسے ان کا لانچ ایریہ تھا اس کے لانچ ایریہ سے ہی سٹیرز اوپر جاتی تھی ایک دن سے مجھے ایسے آوازیں آنے لیکن جس طرح سے پاؤں میں پائل پہنے کوئی اس گھر میں چل پھر رہا ہے جیسے لانچ میں بقائدہ چن چن کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں ایک دن سے میری آنکھ کھل گئی کہ یہ چن چن کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں وہ سلسل چن چن کی آوازیں جیسے کوئی باہر لانچ میں چل پھر آیا ہے کبھی کوئی ادھر جاتا ہے میرے موسیق دب نکلا میں نے کہا کون ہے باہر تو جیسے میں نے یہ کہا تو مجھے بقائدہ لگا جیسے سٹیرز کے طرف کوئی کیا ہے میں اٹھا میں نے باہر آ کر دیکھا لانچ کی لائٹ آن تھی کوئی بھی نہیں تھا مجھے لگا کہ شاید میرا وہموں کا نئی جگہ ہے اس سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے گھر کافی زیادہ بڑا تھا ان کا ایک دو کنال پر گھر تھا ان کا وہ ڈیکس ٹے میں نے وہاں پر جتنے بھی مجھے ضرورت کی جیسے چاہیئے تھے ڈیکور کے لیے وہ سارا سامان مگوایا ان کا ہال میں سارا میں نے مہندی کا سیٹ اپ کیا بقائدہ وہاں پر ایک سٹیج ہوگا بنوایا کافی بڑا ان کی وہ جگہ تھی اوپن جگہ تھی اور اس کے آگے جیسے وہ گھر اتنا خوبصورت سٹین میں بنا تھا کہ اس کے ایک سائر پر جیسے وہ بارہ دری ٹائپ بھی جگہ بنی تھی اس کو بھی میں نے اس چیز میں لے لیا کیونکہ بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بارشیں وہاں پر ہوئی بھی تھی تو باہر کا ایریا یوز نہیں کر سکتے تھے وہاں پر گراس تھا لیکن وہ جگہ گلی تھی ساری اس نے میں نے انڈور ہی سارا میں نے وہ سیٹ اپ ان کا سیٹ کر دیا آج رات میں بہت زیادہ تھک گیا سارا دن کام کیا گھر بھی بات ہوتی رہی میری ساتھ ساتھ کھانا بھی آتا رہا سارا دن وہ جو ملازم تھے وہ اس کی فیملی والے وہی پر رہے ان لوگوں نے بھی کافی ہیلپ آؤٹ کیا سارا سسٹم بہت اچھا لگیا آج رات بھی مجھے وہی پر اکنا تھا کیونکہ نیکس ٹیو لوگوں نے وزٹ کرنا تھا اس جگہ کو کچھ امینڈمنٹ اگر کرنی ہوتی کچھ چینجز کرنے ہوتے تو وہ مجھے اسی دن بتا دیتی اور میں وہ کروا دیتا آج پھر میں اسی کمرے میں سویا ہوا تھا آدھی رات کا ڈاہیم ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے پھر سے کوئی چلپے رائے پاؤں میں پائل پہنے اور آج آوازیں بہت کلیر تھی اور ان کے ساتھ جیسے سرگوشیے بھی تھی وہ چنچن ایک نہیں کافی زیادہ تھی ساتھ چوڑیوں کی آواز ساتھ ساتھ چنچن کی آواز جیسے پکایدہ کوئی شادی کا سما ہوتا ہے مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اگزم سے میں اٹھ کر بیٹھ گیا بیٹھ پر تو جیسے میں نے کمرے کا دروازہ کھوڑ کر دیکھا تو باہر لاؤنچ کی لائٹ آف تھی جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے سرگوشیے سنائی دی رہی تھی میں نے لاؤنچ کی لائٹ تو آن کر دی خود میں جا کر بیٹھ پر لیٹ گیا پر مجھے نیم نہیں آ رہی تھی کیونکہ آج بہت زیادہ سرگوشییں تھی آوازیں تھی اور وہ چنچن کی آوازیں چھوڑیوں کی آوازیں لڑکیوں کی کہکوں کی آوازیں بہت زیادہ آوازیں تھی آج ایسے اس گھر میں کوئی موجود ہے ابھی میں جیسے ہی بیٹھ پر لیٹا ہوا تھا مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی بڑی تیزی سے کمرے کے آگے سے بھاگ کر گیا ہے میں نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح وہ سٹیج بنا ہوئے اس طرح جیسے مجھے کوئی جاتا وہ دکھائی دیا میں نے بقاعدہ دیکھا دلہن کے روپ میں ایک لڑکی تھی ہاتھ پاؤں اس کے بہت زیادہ کالے رنگ کے تھے پتہ نہیں ان پر بال تھے یا وہ جلے ہوئے تھے پاؤں الٹے تھے وہ سٹیج کے اوپر جیسے گھونگٹ لے کر بیٹھی ہوئی تھی اس کا بیہانک چہرہ تھا اور اس کے آس پاس چھ ساتھ اور بھی عورتیں بیٹھی تھی لڑکییں بیٹھی تھی وہ اتنی سیاہ رنگت کی تھی اور ان کے لباس بھی بہت زیادہ کالے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ منظر دیکھا میں اتنا خوفزدہ ہوا اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں بقاعدہ چکھو پکار کرتا وہاں سے بھاگا جب میں وہاں سے نکلا وہ منظر ایک دن مغائب ہو گیا میں گیٹ تک گیا میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا صبح جب میری آنکھ کھنے تو میں ہسپٹل میں تھا میرے آس پاس میری فیملی والے تھے وہ ملازم تھے یہاں تک کے جن کا وہ ایونٹ تھا وہ فیملی بھی تھی وہ لوگ پریشان کس کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے وہ جو ملازم تھے ان کے پاس بھی ایک کی تھی گھر کی جب میں دروازہ نہیں گھوڑ رہا تھا تو جب وہ اندر گھر میں داخل ہوئے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر ایک درگ کی نیچے بے ہوش پڑا تھا وہاں پر جیسے میں نے بتایا گراوس بھی تھا ایک لون تھا درگ بھی تھے اور جس طرح سے میرے گلے میں بقائدہ کھرسی باندی ہوئی تھی لیکن مجھے درگ کے ساتھ لٹکایا گیا نہیں تھا اور میری چہرے کے اوپر بھی جیسے چوٹ کے نشان تھے رات کا میں بے ہوش ہوا جیسے میں بھاگا وہاں سے میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پر کوئی حملہ ہوا اس کو ٹورچر بھی کیا گیا ہے اور یہ شوق میں بھی ہے تقریباً اگلے دن شام کو مجھے جا کر مجھے ہوش آیا تھا میرے لوگوں کو بتایا کہ وہاں پر اس گھر میں پہلے دن سے ہی مجھے یہ محسوس ہوتا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے رات پر وہاں پر پائل پہنی کوئی چلتا بھرتا ہے اور جب میں نے وہاں پر وہ سارا ایونٹ سیٹ اپ کروایا تھا وہاں پر میں نے بقائدہ بے تہاشا خوفناک چہرے والی عورتوں کو دیکھا ان میں سے ایک تو بقائدہ دلہن کے روپ میں تھی جو وہاں پر سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بہت خوفناک تھی ان کو دیکھ کر جب میں بھاگا وہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھی ان کے بیہانک چہرے تھے بہت لمبے ان کے چہرے تھے اور جو گھنگر ٹورکر بیٹھی تھی اس کا پورا لباس ایک دلہن کا تھا لیکن ایک دلہن کے روپ میں ایک بیہانک پچھل پیری ڈائن تھی چھوڑیل تھی جس کو میں نے وہاں پر دیکھا میں اس گھر میں نہیں جا سکتا میں نے جو سیٹ اپ کرنا تھا جتنا کرنا تھا میں نے کر دیا ہے اور وہ جو آنر تھا وہ بار بار میں ملازمین کی طرف دیکھے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کا وہ گھرہ سیزتا تھا بہت قدیم عرصہ پہلے ہی وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے لیکن ان کا جو ملازم تھا اس نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس گھر سے جو بھی اثرات ہیں وہ جا چکے ہیں وہ وہاں پر کسی بزرگ کو لے کر آیا تھا اور اس نے وہاں پر کچھ عملیات بھی کروائے تھے جس سے ان کو یہ لگا کہ یہ گھر ابھی ہاں پر کوئی جنات وغیرہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو ملازمین تھے وہ وہاں پر رات رکتے نہیں تھے دن کے ٹائم آتے تھے دن کے ٹائم ان کے ساتھ وہ حادثے واقعات ہو نہ بند ہو گئے تھے یہ بات مجھے وہاں کے آنر نے بتائی میں دو دن ہسپیٹالائز رہا میرا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا کیونکہ میں اسے اٹھ کر چلا نہیں چاہتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے میرے اوپر بہت اشدد ہوئے پھر جب میں اپنے گھر شفٹ ہوا وہ لوگ وہاں پر آئے ان لوگوں نے مجھے جو میں نے وہاں پر کام کیا تھا اس کا بھی ان لوگوں نے مجھے پیسے وغیرہ دیئے اور پھر اس آنر نے مجھے بتایا کہ یہ گھر ان کا آبائی گھر تھا یہاں پر ان کے دادا جی نے جب یہ گھر بنایا تھا تو تب ہی یہاں پر جنات کا بسیرہ تھا ان کے دادا جی کو یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ پہلے دکھائی دیتا تھا تو ان کے دادا جی نے جب اس بچے کو ڈانٹا یا ان کو پتا لگے کہ یہ غیر میرے مخلوقیں یہ جن ہے تو انہوں نے اپنے دور سے پڑھائییں کر کے جیسے بزرگ پڑھائییں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی تھی پھر وہ جنات ان کی دشمن بن گئے اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جنات کے خاندان تھے اس ایک گھر میں پھر وہاں پر ان کے دادا جی کے دور سے ہی لوگوں نے گھر میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ رہ نہیں سکتے تھے جب بھی رہتے تھے رات کا ٹائم ہوتا تھا ان کے فوت ہونے کے بعد کچھ عرصہ یہ معاملات بلکل تھم گئے تھے نہ تو جنات نظر آتے تھے نہ ہی غیر مرے مخلوقات نظر آتی تھی صرف اور صرف اتنا ہوتا تھا کہ رات کے وقت چہل قدمی رہتی تھی پورے گھر میں جو لون والے حصے تھے وہاں پر جیسے کبھی کوئی نظر آ جاتا تھا کوئی آواز آ جاتی تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پر ہمارے بچے ڈرتے تھے جوان ہونے لے کے تو ان پر وہ جیسے جنات حملہ کرتے تھے بقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کمروں میں جنات بیٹھے نظر آتے تھے جیسے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے کبھی کسی عورت کی روپ میں بیٹھے ہوتے تھے کبھی کسی مرد کی روپ میں بیٹھے ہوتے تھے اس گھر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مٹھائی نہیں رکھ سکتے تھے مٹھائی رکھتے تھے تو مٹھائی غائب ہو جاتی تھی پھر ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اس کے بعد وہ جن کے ملازمین تھے گھر کے دیکھ پھال کرتے تھے دن کھٹائیم آتے تھے صفائی وغیرہ کروا کے چلے جاتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسہ لگایا بہت سے عامل حضرات کو لے کر آئے وہ آ کر وہاں پر پڑھائییں کرتے تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ وہ جنات یہاں سے جا چکے ہیں پھر وہ گھر دس سال بند رہا صرف ملازمین آتے تھے وہ پوری فیملی کہیں اور رہتے تھے اب ان لوگوں کو جب شادی کا ہوا تو وہ گھر جہاں پر وہ رہتے تھے وہ گھر چھوٹا تھا اور وہ ایک ترڈیشنل شادی کرنا چاہتے تھے پھر ان کو یہ تھا کہ ابھی ایک گھر جو ہے یہاں پر جنات کا بسیرہ نہیں ہے جیسے عملیات ہوئے ہیں یا جو بھی ہوا ہے وہ جنات یہاں سے جا چکے ہیں بعد میں ان لوگوں کو پتا چلا کہ جو عمل مہا پر کچھ لگا کر بان کر جاتے تھے اس کی حفاظت ہی نہیں کی جاتی تھی یہ ملازمین جو ہوتے تھے یا تو وہ چیزیں گرا دیتے تھے یا وہ کوئی دھاگے یا کیل نکال دیتے تھے جو بھی کرتے تھے وہ مخلوقات واپس آ جاتی تھی اور میں نے بقاعدہ وہاں پر دیکھی میں تو پھر اس خوفنا گھر کی طرف کبھی نہیں گیا مجھے نہیں پتا کہ اس بند گھر میں دلہن کے روٹ میں مخلوقات وہ کون تھی اتنی زیادہ وہاں پر وہ چوڑیل دھلن کے روپ میں نظر آئی اور جس طرح سے اس کے آس پاس میں نے وہ خوفناک چہرے والی بیت تہاشا عورتیں دیکھی میں وہ منظر آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے گھڑے ہو جاتے ہیں مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں نے اس خوفناک گھر میں اس آسیف زیادہ بند گھر میں میں نے دو راتیں گزاری سوتا تھا جب میں وہاں پر تو مجھے بقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بوچ ڈالتا ہے جسم پر سر پر لیکن یہی فیلنگز آتی ہیں کہ نئی جگہ ہے تو ہمیں اس لئے نہیں آ رہی لیکن اس کے بیہینڈ کیا ہسٹری تھی وہ بہت خوفناک تھی اس کے بعد میں نے اس طرح سے کام کبھی نہیں کیا پھر میں نے میرے والد صاحب نے مجھے ایک بزنس بنا کر دیا آج میں میں وہی بزنس رن کرتا ہوں میں کبھی بھی دوبارہ کسی ایسی جگہ پر نہیں گیا جس کو میں جانتا نہ ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی لیکن میں بہت زیادہ ڈرہا تھا یہ میری ایک کہانی تھی بہت شکریہ آف تاب آپ کا جیسے یہ ہوتا ہے اس طرح سے بعض گھرہ سیب زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پر جب لوگ اپنے طور پر اپنے طریقوں سے جنات کو نکالنے کی ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ جنات جانے دشمن بھی بن جاتے ہیں کیونکہ بعض خوروں میں ایسی مخلوقات کا بصیرہ ہوتا ہے جو نقصان دینے والے ہوتے ہیں وہاں پر جب قرآن پاک کا حصار کیا جاتا ہے یا قرآن پاک کی کلام پڑھ کر حد بندی کی جاتی ہے تو جب وہ جنات وہاں سے گزرنے میں تنگ ہوتے ہیں تو پھر وہ جانے نقصان دیتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی گھر ہو کوئی ایسی جگہ ہو تو وہاں پر صاحب علم کو لے کر آئیں جن کے پاس عملیات ہوتے ہیں ان مخلوقات کو روکنے کے حد بندی کرنے کے عام انسان میں اور عامل میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے اور اللہ سے رہے مانگیں ہمیشہ مبارک مہینہ ہے دعائے مانگیں اللہ ہمیں جنات کیسے حملوں سے ایسی تکلیفوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے آمین سبح آمین اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لے گی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے کہ ایمیل آئیڈی موشینوک57.com پر اس کے علاوہ آپ لوگ اچھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز اردو پر ون منٹ ہورر سٹوریز ان شورٹس میں پوسٹ کروں گی اس کو بھی ویزٹ کریے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کر پھر ملاقات ہوگی کسی نہیں خوفناک کہانی میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی جردوں میں مجھے میری فیملی میرے پورے پاکستان کو یاد رکھے گا دینکیو فلسنیگ مائی سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے پان